سال دوہزار تئیس میں حج پر جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری دوہزار تئیس میں آپ بغیر کسی قرآن دازی کے سرکاری طور پر حج پر جا سکیں گے اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو درخواست فارم کیسے جمع کروانا ہوگا پاکستان کے کس شہر سے کتنا خرچہ ہوگا اور کون سے افراد کا کتنا خرچہ ہوگا حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی مکمل ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہیدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سرکاری حج پولیسی دوہزار تئیس کا اعلان کر دیا گیا ہے ای سی سی کی جانب سے اجلاس میں حکومت کی جانب سے حج پولیسی کا اعلان کیا گیا ہے سرکاری حج پر کتنا کھرچائے گا اور پرائیویٹ حج پر کتنا کھرچائے گا چند روز پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے حج پولیسی دوہزار تئیس کا اعلان کیا گیا ہے ای سی سی نے حج پولیسی کی منظوری بھی دے دی ہے اس سال ایک لاکھ نواسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حکومت کی جانب سے حج کے لیے نو کرول ڈالر کا ذرے مبادلہ فراہم کیا جائے گا بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سال حج پر کم افراد جائیں لیکن حکومت کی جانب سے نو کرول ڈالر حج کے لیے مقتصد کر دیے گئے ہیں گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس میں حج اخراجات کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اور کون سے بینکوں میں درخواستیں جمع ہوں گی یہ سب معلومات اسی ویڈیو میں آپ کو فراہم کی جائیں گی اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی فیملی میمبر حج کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں حکومت کی جانب سے ڈالر ریٹ کے حساب سے حج اخراجات کا بتایا گیا ہے کراچی، کوئٹا، سکھر اور ہیدراباد سے جانے والے آزمین کے لیے فی مسافر کرایا 870 ڈالر سے 1180 ڈالر تک ہوگا لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور دیگر شہروں سے جانے والے آزمین کے لیے 910 ڈالر سے 1220 ڈالر تک فی مسافر کرایا ہوگا اور سرکاری طور پر حج پر جانے والے افراد کے قرائے کے بارے میں بھی ویڈیو میں بتایا جائے گا اب حکومت کی جانب سے حج 2023 کے بارے میں بتائی جانے والی خصوصیات اور ہدایات کی بات کرتے ہیں چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں یہ تمام خصوصیات حکومت کی جانب سے منسٹری کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ہیں حج پلیسی 2023 کی نمائن خصوصیات حج 2023 کے لیے ملکی کوٹہ 189,210 افراد مقرر ہے یہ کوٹہ سرکاری اور نیجی حج سکیموں کے درمیان بلترتیب 50-50 کے تناسب سے یعنی دونوں سکیموں کو 99,605 کا کوٹہ دیا جائے گا سرکاری اور پرائیویٹ حج سکیم کا 50 فیصد کوٹہ یعنی ہر ایک سکیم میں 44,802 نشستیں سپانسرشپ حج سکیم کے لیے مختص ہیں سرکاری حج سکیم کا بقیہ کوٹہ روایتی ریگولر حج سکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا سپانسرشپ حج سکیم کے تحت وزارت کے مقصود ڈالر اکاؤنٹ میں بیرونے ملک سے غیر ملکی ذرہ موادلہ مگوانے والے آزمین حج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے بیرونے ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز و اکارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مقتص کردہ ڈالرز بھیجوانے پر قرآن دازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے پاکستان سے ڈالرز جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے سپانسرشپ حج سکیم کا کوٹا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا جس کا تائین حج فارم بینکوں میں جمع ہونے کے وقت اور تریخ سے کیا جائے گا سپانسرشپ سکیم کے لیے ریجسٹریشن کو اسی لمحہ روک دیا جائے گا جب یہ مقصود کوٹا مکمل ہو جائے گا سپانسرشپ سکیم سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ سعودی عرب میں حج سے متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا ریگولر حج سکیم کے درخواست گزاروں کے لیے سنگل یا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے تمام بینک یہ اکاؤنٹ کھولنے میں معابنت کریں گے اس سال پاکستانی حج آج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے یعنی سعودی عرب نے پینسٹھ سال کی بالائی حد کو ختم کر دیا ہے خواتین آزمین حج کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا لازمی ہے تہم فقہ جعفریہ کی پنتالیس سال سے زائد عمر خواتین بغیر محرم جا سکتی ہیں 2016، 2017، 2018، 2019 اور 2022 میں حج ادا کیا ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں تہم آزمین حج کے بھرپور مطالبہ پر بیان حلفی سے مشروط حج بدل کی اجازت دی جا رہی ہے اسی طرح پہلی بار حج پر جانے والی خواتین کے محرم بھی پانچ سالہ پبندی سے استثناء حاصل کر سکیں گے ریگولر حج سکیم کا انتخاب کمپیوٹرائز قرآن دازی کے ذریعے کیا جائے گا جس کے نتاج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے آزمین حج کی ویٹنگ لسٹ بھی بنائی جائے گی جس میں سرکاری حج کوٹا صرف 0.5 فیصد رکھا جائے گا تمام درخواست دہندکان کے پاس قومی شنافتی کارڈ اور پاکستانی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کی میعاد 26 دسمبر 2023 تک ہونا لازمی ہے آزمین حج کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے جس کی تصدیق حج فارم پر بزرگیہ سرکاری ڈاکٹر کرانا ہوگی تاہم سپیشل افراد یعنی معذور افراد اپنے لازمی مددگار کے حمراء درخواست دینے کے لیے اہل تصور ہوں گے سرکاری حج سکیم کے تحت کل سیٹوں میں سے 3 فیصد یعنی 2688 سیٹیں ہارڈ شپ کیسز مثلاً نوزائدہ بچوں بروکن فیملی کے لیے مختص ہوں گی ہائی 2023 کے مکمل اخراجات کا تخمینہ یہ ہے لہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحیم یارخان، سیالکوٹ اندازن خرچہ 11,75,000 روپے سپانسرشپ حج سکیم کے لیے شمالی ریجن اندازن 4,325 ڈالر خرچہ جنوبی ریجن کراچی، کوئٹا، سکھر اندازن 11,65,000 روپے خرچہ سپانسرشپ حج سکیم کے لیے جنوبی ریجن اندازن 4,285 ڈالر خرچہ حج پیکج میں بچت ہونے کی صورت میں آزمین حج کو ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے واپس کی جائے گی سپانسرشپ سکیم کے درخواست گزاروں کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی صورت میں بچت کیش میں فراہم کی جائے گی ریگولر حج سکیم میں ناکام ہونے والے درخواست گزار سات دن کے اندر اپنی رقم فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ یا کیش کی صورت میں متعلقہ بینک سے وصول کر سکیں گے ای او بی آئی اور ورکرز ویل فیر فنڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ کمپنیوں کی کم تنخواہ والے ملازمین کے لیے تین سو سیٹیں برائے لیبر کوٹہ مقتص ہوں گی ان کے اخراجات ان کا ادارہ برداشت کرے گا ان کا انتخاب علیدہ قرآن دازی کے ذریعے کیا جائے گا حج پالیسی میں مفت حج کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کرونا ویکسین کی ایمیونیزیشن لازمی ہے سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہے تمام حجاج کو وطن واپسی پر پانچ لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا حج میڈیکل مشن، معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں مجود ہم وطن حجاج کی سہولیات رہنمائی اور مدد کے لیے تیہ شدہ طریقہ کار کے مطابق تائنات کیا جائے گا روڈ ٹو مکہ منصوبے کی سہولت اسلام آباد ائرپورٹ پر جاری رہے گی جسے لاہور اور کراچی تک بڑھانے کا امکان ہے حج ہیلپ لائن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی رہنمائی اور شکایات کا اضالہ کیا جائے گا نیجی حج سکیم میں داخلے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے مستند کوٹا ہولڈرز حج گروپ آرگنائزر کی فرست بعد میں جاری کی جائے گی حجاج کے ساتھ تحریری محایدہ کے مطابق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کا ماہر عملہ سعودی عرب میں ان کے ایچ جی اوز کی نگرانی کرے گا اور نیجی حج سکیم کے حجاج سے رابطے میں رہے گا حجاج کی سہولت کی یقین دہانی کے لیے ایچ جی اوز کے ساتھ خدمات کی فراہمی کے محادے ایس پی اے پر دستخط کیے جائیں گے شرعی تکافل کے تصور پر مبنی حجاج محافظ سکیم جاری رہے گی اور لوگوں نے دیکھا تھا الحمدللہ اور اس کی گوائی تمام حجاج نے دی تھی کہ پاکستانی وزارت نے الحمدللہ حجاج کی جو خدمت کی تھی وہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے اس کی جو ہیں اظہار کیا ہے سعودی عرب نے اتمنی ترسیر زر کا ایک بڑا مسئلہ وزارت کو درپیشتا وزیراعظم شباز شریف صاحب کا محترم مولانا فضل الرامان صاحب کا اور ان کی ہدایت اور وزیر خزانہ جناب اسحاق دار صاحب اور وحفاقی کابینہ کی مکمل حمایت اور تاؤن کے باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کیونکہ پاکستان کو وزارت مبادلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے مزید برہاں اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سپانسرشپ حجس کی متعرف کروائی ہے اس کیم کے بدولت ایک سو چورنوے ملین ڈالر اصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ وزارت کو کل دو سو چورسی ملین ڈالر درکار ہے وزارت خزانہ نے بقیہ تقریبا نووے ملین ڈالر کی انتظامات کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ سکتی صاحب ہمارے ٹیم بھی بھیٹی ہے ہم پریشانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال ہمارے حجاج حج سے رہ جائے یا کم از کم ہمارا کوٹہ ادہ ہو جائے لیکن ہمارے ساتھ حکومت نے اس حوالہ سے یقین دانی کی کہ حج کے حوالہ سے ہم آپ کو اس حوالہ سے مایوس نہیں کریں گے ہر صورت سے ہم ڈالر اور ریال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ حج در حاصل کی اصولی کا عمل فینانس ریویزن کی اجازت سے مشروع تھا ہماری کوشش ہے کہ چودہ نامزد بینکوں کے ذریعے پندرہ مارچ سے یا سولہ مارچ سولہ مارچ سے حج در حاصل کی اصولی آغاز کر دیا جائے انشاءاللہ سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قرآن دازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہی کریں گے دوستو وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے پریس کانفرنس میں کہا ہے اس سال حج اخراجات گیارہ لاکھ پجتر ہزار ہوں گے اور جنوبی علاقہ جات کے لیے حج اخراجات گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار ہوں گے حج کے لیے درخواستیں چودہ بینکوں کے زرگے وصول کی جائیں گی درخواستیں سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک وصول کی جائیں گی اور جمع ہونے والی درخواستوں کی قرآن دازی پانچ اپریل کو کی جائے گی قومی ائرلائن پی آئی اے اکیس مئی سے دو اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی دوستو حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ حج کے لیے سپانسر سکیم کا آغاز کیا گیا ہے سپانسر شپ سکیم کے لیے حج کا پچاس فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے یعنی اگر آپ اپنے اخراجات ڈالرز میں ادا کریں گے یا آپ کا کوئی بھی رشتہ دار یا فیملی میمبر جو کہ بیرون ملک مقیم ہے یعنی اوورسیز پاکستانی آپ کو حج پر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے اخراجات ڈالرز میں ادا کرے گا تو آپ کی درخواست قرآن دازی کے بغیر ہی منظور کر لی جائے گی صرف ڈالر میں ادایگی کرنے والوں کو بغیر قرآن دازی سپانسر شپ سکیم کے تحت حج پر بھیجا جائے گا باقی تمام درخواستوں کی قرآن دازی کی جائے گی حکومت کی جانب سے حج کوٹا کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پچاس فیصد کوٹا سپانسر شپ سکیم کے لیے مختص کیا گیا ہے پچیس فیصد کوٹا سرکاری درخواستوں کے لیے رکھا گیا ہے اور باقی پچی فیصد کوٹا پرائیویٹ حج کرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں پچھلے پانچ سال میں حج کرنے والے آزمین اس سال بقاعدہ ہائی سکیم میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں لیکن پہلی بار حج پر جانے والی خواتین کے محرم پر یہ شرط لاغو نہیں ہوگی دوستو ایک بار پھر سے بتا دوں حج کے لیے درخواستیں چودہ بینکوں کے ذرگے وصول کی جائیں گی درخواستیں سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک وصول کی جائیں گی اور جمع ہونے والی درخواستوں کی قرآن دازی پانچ اپرل کو کی جائے گی دوستو حج دوہزار تیس کی درخواستوں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو فرہم کر دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ